دوستو کیسے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس بریک اپ چینل تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے پاکستان کرکٹ بورڈ اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے درمیان مزرکرات کے بعد پی سی بی کے چیئرمین احسان مانی نے دعویٰ کیا ہے کہ انگلینڈ اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے پر راضی ہو گیا ہے جی ہاں پاکستانیوں کے لیے بڑی خوشکبری ہے پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان دو ہزار بائیس میں سیریز شیڈیول ہے اور پاکستان کی خواہش ہے کہ یہ سیریز کسی نیوٹرل مقام کے بجائے پاکستان میں کھیلی جائے اگر پی سی بی کی کوشش کامیاب ہو گئے تو دو ہزار پانچ کے بعد پہلی مرتبہ انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کے دورے پر آئے گی چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ انگلینڈ کے حوالے سے اس مزید مذاکرات کے لیے بلکل تیار ہے لیکن ٹیم انگلینڈ کے دورے پاکستان کے لیے ایک مجوزہ طریقہ کار ہوگا انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی اگلی ہوم سیریز سے قبل بہت وقت ہے وہ اپنے طور پر تمام معاملات کا جائزہ لے سکتے ہیں میں اس وقت تک کسی بھی صورت میں ایک ٹیم کو پاکستان آنے کی دعوت نہیں دوں گا جب تک ان کے لیے یہ دورہ محفوظ نہ ہو احسان مانی روہ مہینی کے آخر میں اس حوال سے انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کولنگ گریوز دبائی میں ملاقات بھی کریں گے جس کا مقصد انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان کی دعوت دینا نہیں بلکہ اس دورے کو یقینی بنانے کے لیے با مقصد مذاکرات اور طریقہ کار کا آغاز کرنا ہے احسان مانی کا کہنا ہے کہ اس ملاقات سے وہ اپنے طور پر معاملات کا جائزہ لینے کا آغاز کر دیں گے اور ہم ان کی طرح ہر قسم کے خدشات کے بارے میں بات کریں گے اور اگر کوئی بھی خدشات ہیں تو ہمیں انہیں یہ بتائیں گے کہ ہم انہیں کیسے دور کر سکتے ہیں تاکہ مکمل رضا مندی کے بعد ہی انہیں دورے کی باقاعدہ دعوت دی جا سکے اس لیے تمام لوگوں کو مطمئن ہونا ضروری ہے اسٹریلین کرکٹ بورٹ کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پی سی بھی پر امید ہے بنگلہ تیش اور سی لنگ کا کرکٹ ٹیم میں اگلے بارہ مہینوں کے دوران پاکستان کا دورہ کریں گی اس کے ساتھ ہی پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ باقاعدہ طور پر بحال ہوگی انشاءاللہ تو دوستو پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے دعا کیجئے اور پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ بحالی ہونے کے بھی دعا ضرور کیجئے گا اپنی ایک نئی ویڈیو میں پھر سے آزے ہوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ